نحمده و نسلی علی رسوله الكریم و علی اہلہ و اصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ نام کنیت ابو العباس لقب حبر الاما والد کا نام عباس والدہ کا نام ام الفضل اللہ بابا نسب نام عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف والقرشی الحاشمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور ادھر سے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے کیونکہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت عباس کی زوجہ ام الفضل تھی حقیقی بہن تھی تو لہٰذا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ان تین سالوں میں بتائی گئی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ سے نکال کر شویعی طالب میں محسور کیے گئے اس گھاٹی میں ولادت ہوئی وہ گھاٹی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ وہاں پہ ولادت ہوئی اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ام الفضل ولادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں اپنے بیٹے کو لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بچے کو رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو چبا کر اپنے لوابِ دہن کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس کے تعلو پر لگایا یہ تحنیک یہ وہ خوش قسمت بچہ کہ ولادت کے بعد اس کے دہن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لوابِ دہن شامل ہو گیا اور اس تحنیک کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کے لئے دعا فرمائی اللہ اس کو دین کا علم اور فہم اتا فرما یہ دعا ایک دفعہ نہیں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ابن عم کے لئے کی اور اس دعا کی قبولیت ہم حضرت عبداللہ بن عباس کے علم اور ان کی فہم بدین کی حوالے سے دیکھتے ہیں حضرت عباس کے حالات ابھی آپ نے دیکھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عباس دل کی حالت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹر تھے لیکن بظاہر اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن ان کی والدہ والدہ عم الفضل نے بلکل ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد خواتین میں جس نے اسلام قبول کیا وہ عم الفضل تھی تو بلکل اول میں اسلام کی پکار پر لبیک کہنے والی خواتین کی سف میں ان کی والدہ کا نام ہے لخاظہ بچپن ہی سے توحید کی لو رہی ہے بچپن ہی سے ماں کی گود میں توحید کی لو ریاں اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی ان کے دل میں گھر کر چکی تھی پیدایشی طور پر ہوش سنبھالتے ہی بڑے پرجوش مسلمان ثابت ہوئے تھے اور چونکہ والد نے اس طرح ظاہرتاً اسلام قبول نہیں کیا خود اور ان کی ماں جو مسلمانوں میں سے زعفہ جو مجبور اور کمزور تھے اور وہ ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اپنے آپ کو اس میں شامل کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ میں اور میری ماں اپنے باپ کے مذہب پر نہ آنے کی وجہ سے مکہ میں مقیم رہے اور وہ یہ کہا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری اور میری ماں جیسے مسلمانوں کے لئے یہ آیات نازل ہوئی تھی یعنی وہ لوگ جو ہجرت سے روکے گئے اور معذور رکھے گئے تھے ہم ان میں شامل ہیں اور اس دور میں بھی وہ یہ بڑے جوشتے کہا کرتے تھے کہ اسلام سر بلند رہے کا مغلوب نہیں ہوگا مستعظفین ہونے کی حالت میں بھی وہ یہی کہا کرتے تھے کہ اسلام غالب ہوگا مغلوب نہیں رہے گا اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا اور آٹھ ہجری فتح مکہ کے بعد انہوں نے ہجرت کی تو یہ تب اپنے اہل خانہ کو لے کر مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے یارہ سال کی عمر میں اپنے والد اور اپنی والدہ کے ساتھ ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو ہجرت کے وقت پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابن عم کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور اس سکت دعا کی تھی اللہ اللہ اس کو دین کا علم اتا فرماؤں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت نظر آرہی ہے آپ کو رحم کے رشتوں کے ساتھ محبت ان کے ساتھ محبت کا اظہار ان کو گلے سے لگانا ان کو چومنا اور پھر ان کو دعائیں دینا اب پھر دعا کس کی دینا دین کے علم اور فہم کی دعا دینا اللہ نے قرآن میں فرمایا نا اور اللہ کہتا ہے تو ان کو دو رشتداروں کو دینے کا حکم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اور بہت کچھ دے رہے ہیں محبت دے رہے ہیں قلوس دے رہے ہیں اخلاص دے رہے ہیں احسار دے رہے ہیں اچھا مشورہ دے رہے ہیں محبت کا اظہار دے رہے ہیں وہاں آپ دعا دے رہے ہیں اور بہترین حدیہ کیا ہے جو مومن دوسرے مومن کو دیتا ہے دعا اور پھر بہترین دعا کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا حضرت ابراہیم نے کی تھی ربنا وابس فیہم رسولم منہم یطلو علیہم یاتکہ دین کا علم دین کا فہم آپ نے اپنے حیل خانہ کے لئے اپنے قرابتداروں کو دعا دی اور پھر دعا دین کے علم اور فہم کی دی یہ دوسرا موقع ہو گیا اس کے بعد ایک اور واقعہ آتا ہے ایک اور موقع کا کہ حضرت حضرت عبداللہ بن عباس حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تو چھوٹی عمر کے تھے یارہ بارہ سال کا ایک بچہ آپ کی محفل میں تھے ایک شخص آیا حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کو نہیں پہچانا آکے اپنے والی سے تذکرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا کاش مجھے وہ معلوم ہوتا کہ وہ کون یعنی میں نے نہیں پہچانا مجھے نہیں پتا وہ کون ہے حضرت عباس نے جا کے ایسے ہی تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہ ایسے عبداللہ بن عباس نے اس خواہش کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اٹھائے اور اپنے ساتھ لگایا اور پھر دعا کی اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اس سے علم کی روشنی پھیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بچپن گزارا یہ تفعیلیت کا دور گزارا بہت زیادہ بہت زیادہ ذہین فطرت تھے ظلیم التبع تھے سنجیتہ تھے ایک موقع پر رب صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے تشریف پہ جا رہے تھے یہ بچے کھڑے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن عباس وہیں کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے ساتھ لگایا آپ نے محبت کی آپ نے چوما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر کہتے ہیں فرمایا کہ جاؤں معاویہ کو بلالو وہ قاتب وحی تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں توڑتا ہوا گیا اور میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ جلدی چلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو رغبت سے رضا سے سبکت سے کرنا آپ کی اطاعت اور پھر وہ واقعہ تو آپ سب نے بخاری میں پڑھ رکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ہجرے میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی اس دن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صلی اللہ رحمی کا درس کس صلی اللہ رحمی کا اپنے اپنے ددیالی رشتے اپنے سسرالی رشتے بیوی کا بھانجا یارہ بارہ سالہ بھانجا اپنے چچا کا بیٹا چھوٹا سا ہجرا ہے اتنی تنگ جگہ ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر باری ہے اور وہ باری کتنے دنوں کے بعد پھر آئے گی لیکن بھانجا اسی ہجرے میں رات گزار رہے ہیں محبت شفقت دلوں کی کشادگی پمیوک شخ نفس فاولائے کا ہم المفرہون جو دل کی تنگی سے بچ گیا وہ فلا پا گیا اور یہ واقعی کتنے دل کی کشادگی ہے حضرت عبداللہ بن عواز فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت میمونہ گری میری خالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرے کے لمبے طرف اور میں چڑھائی کی طرف ان کی پائنٹی میں سو گیا جب دل میں جگہ ہونا تو جگہ میں جگہ بن گھروں میں اور ہر چیز میں جگہ بن جاتی ہے اللہ ہمیں دلوں کی تنگی سے بچا لے اللہ ہمیں دلوں اور نگاہوں اور خاتھوں میں کشادگیاں تا فرما دے اور اللہ ہمیں چھوٹے بڑے تدیالی نانیالی سسرالی ہر قسم کے رحم کے رشتوں کا اترام محبت خلوص اقلاس کرنے کی توفیق اطاف فرما دے اللہ ہمیں مہمان نوازی کی عدب اور صلی کے سکھا دے اور پھر کتنی خیر اور برکت حضرت عبداللہ بن عواز فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تحجد کے وقت اور پھر وہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں کہ کیسے آپ نے اپنی آنکھیں آسبان کی طرف دیکھیں آپ نے آنکھیں ملی پھر آپ نے کلی کی اور پھر آپ نے کیا کیا دعائیں پڑی وہ سبتک ہم تک امت تک کیسے پہنچی حضرت عبداللہ بن عواز عزیرہ تعالی نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ علیہ وسلم کی آیات پڑی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا مشق سے وضو کیا اور پھر آپ کھڑے ہو گئے پھر حضرت عبداللہ بن نماز فرماتے ہیں میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا محال صحبت اس حدیث کو ہم نے پڑھا تو بخاری بھی کتنے واقعی کتنے حصور کتنے پیغام ہم نے اس سے اخص کیے تھے اور حضرت عبداللہ بن نماز فرماتے ہیں کہ میں باہی جانب کھڑا ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے میرے کان کو پکڑا اور مجھے کہا مجھے باہی سے دائیں طرف دو لوگوں کی امامت نفل نماز میں امامت بچوں کے ساتھ شفقت محبت رحمت نماز کے دوران ہاتھ کو ہلانا نفل نماز میں کتنے حصول وضع ہوئے اور پھر بچے کو جس محول اور جس صحبت میں رکھا جاتا ہے اس کا افیکٹ اس کی تربیت اس کی ٹریننگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور موقع کہ پھر اپنی خالہ کے حجرے میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وضو کا پانی رکھ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وضو کے پانی سے بہت خوش ہوتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ کس نے وضو کا پانی رکھا ہے حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عواز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے پانی کی فراہمی سے خوش ہو کر اپنے ہاتھ اٹھا کر پھر دعا کی اللہم فکخو فی الدین و علمہ التعویل کہ اللہ اس کو دین کا علم دے اور اس کو تعویل کا طریقہ سکھا یعنی قرآن کے معانی مفہوم تفسیر کرنے کا طریقہ اس کو سکھا تو لہٰذا بہت زیادہ علم بہت زیرق بہت زیادہ معاملہ فہم بہت ذہین فتین سجیدہ اور دین کا بہت زیادہ علم رکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت تو ان کی عمر یارہ سال تھی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جنگی مارکوں اور غصبات میں شامل نہیں ہو سکے حضرت ابو بکر صدیق رسی اللہ تعالیآن کی وفات کے موقع پر عمر پندرہ سال تھی مسئل دو سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رسی اللہ تعالیآن کی وفات حضرت عمر رسی اللہ تعالیآن کی خلافت کے دور میں عمر پندرہ سالوں سے سالوں سے بڑھ چکی تھی لہٰذا صاحب الرائے بنائے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیآن ان کے چھوٹی عمر کے باوجود ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے وہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے شیوخ بدر کے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے اور مجھ سے مشورے لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی قابلیت تمہیں بھی معلوم ہونی چاہیے اور حضرت عمر جب مشورہ کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ میں اپنے عمر کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے جھجکتا تھا اور شرماتا کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ بیٹے ہیں میں میں اس میں کیا مشورہ دوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری حمد بندھاتے تھے اور مجھے کہا کرتے تھے کہ علم سن کی کمی اور زیادتی پر موقوف نہیں ہے تم اپنے نفس کو حکیر نہ بنایا کرو یعنی علم کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے تم تھوڑی عمر رکھتے ہو لیکن بہت بڑی عمر رکھنے والوں سے زیادہ علم رکھتے ہو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے دور میں جب افریقہ کے طرف فوجیں گئیں تو اس میں یہ شامل تھے حضرت عبداللہ بن عباس آپ ادھر دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دعوت میں تبلیغ میں جہاد میں ہجرت میں ساری چیزوں میں اپنا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اگر ایک مفسر قرآن ہو گیا ہے یا دعوت اور تبلیغ میں بہت افیکٹیو فاعل ہو گیا ہے تو باقی کام چھوڑ دیتے ہیں ایک طرف افیق رخ نیکی کرنا دین کا تصور نہیں ہے وہ میں نیکی کرتا ہے تو ملٹی فوکل ملٹی ڈائمنشنل ہر زاویے میں خد قسم کی نیکی کرتا ہے حقوق اللہ حقوق اللہ باد ہر قسم کی نیکیاں کرتا ہے فستہ بے کل خیرات کرتا ہے ہر نیکی کے اندر تو ان کو جو افریقہ کی طرف ایک لشکر روانہ کیا گیا ہی اس میں شامل تھے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ شاہ افریقہ کے ساتھ جب مقالمہ ہوا تو شاہ افریقہ میں خیال کرتا ہوں کہ تم حبر عرب ہو کہ جس انداز میں یہ پندرہ سولہ سالہ بچہ وہ شاہ افریقہ سے علمی مقالمہ کرتے رہے تو شاہ افریقہ نے ان کے علمی پیمانے کا اس طرح اعتراف کیا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ تم حبر عرب ہو سکولر آف عرب ہو اور پینتیس اجری میں پتا چلتا ہے کہ حضرت عثمان کو جب محصور کر دیا گیا تھا اور وہ خود حج کی امارت پر تشریف نہیں لے جا سکتے تھے تو انہوں نے امارت کے لئے نائب مقام بنا کر حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا تھا اور حضرت علی حضرت عثمان کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی خلافت کے بارے میں بھی ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا اور حضرت علی کی خلافت کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ اب اتنے بڑے حادثہ عظیم کے بعد کوئی شخص اتنی بڑی ذمہ داری کو اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی علاوہ اور لگتار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی معاونت بھی کرتے رہے انہوں نے ان کو شام کا والی بھی بنانا چاہاں لیکن آپ نے اس بات کا انکار کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان نے امیر معاویہ کی جگہ حضرت عبداللہ بن عباس کو ولی شام کا والی بنانا چاہاں تو اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے انکار کر دیا کہ آپ امیر معاویہ ہی کو والی شام رہنے دیں وانا اگر آپ ان کو شام کی ولایت اور گورنری سے دستبردار کریں گے تو پھر بہت بڑا فتنہ ہوگا اور حقیقتاً وہی فتنہ ہوا اور پھر جنگ جمل اور وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی روداتوں کا آغاز ہوا جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھے اور ان کے معابن تھے اور پھر اس کے بعد ان کو بسرہ کا گورنر بنایا گیا اور جنگ جمل کے بعد جب مارکہ سفین ہوا تو امیر معاویہ کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو میسرہ کا افسر بھی بنایا تھا اور پھر اس کے بعد یہ سارے کے سارے اس مارکہ کے بعد سالسی کردار بھی بہت اچھی طرح سے ادا کیا تھا انہوں نے پھر ہمیں ان کے روئیوں میں بتا چلتا ہے کہ مارکہ نحروان جب ہوا تو اس میں بھی ان کا حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ گورنری کے عوضے پڑتے اور تقریباً سات ہزار کی جماعت کو لے کر آئے تھے اور بہت بہادری اور جرت کے ساتھ انہوں نے مارکہ نحروان میں اپنا کردار ادا کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں ایران کی حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کے لئے اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا اور ایک عجیب سی شورش وہ اٹھتی چلی آ رہی تھی تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں ایران میں تسلط قائم کرنے کا ذمہ لیتا ہوں اور بہت زبردست طریقے سے انہوں نے حاکمِ آلہ بنا کر ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایران میں بھیجا تھا اور انہوں نے بہت زبردست گرادار بھی ادا کیا تھا اور بغاوت کو بھی وہاں پہ روکا تھا لیکن چالیس ہجری کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہی کی زندگی میں چالیس ہجری کے بعد انہوں نے ازلت نشری نے اختیار کر لی تھی مستحفی ہو گئے تھے اور اس کا کچھ معاملے ایسا ہوا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کچھ شکوک و شبہات ان کے بیت المال کے بے جاک تصرف کے حوالے سے اعتراضات لگائے گئے تھے تو اس اعتراض کے لگانے کی وجہ سے انہوں نے استیفہ دیا تھا وہ مستحفی ہو گئے تھے اور بس اس کے بعد حضرت نشری نے اختیار کی اور بیس ہجری میں امیر ماویہ جب یزید کے بعد وہ سارا معاملہ ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کو اتنا ان کے پاس تجربہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو کوفہ نہ جانے کا مشورہ بھی انہوں نے دیا حضرت عبداللہ بن عباس نے بہت زیادہ مشورہ دیا اور ان کا یہ جملہ میں آپ کو پڑھ کے سنا جو انہوں نے حضرت امام حسین کو کوفہ جانے سے بسرار منع کیا تھا انہوں نے کہا کہ ابن عم میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ نہیں ہوتا اس طریقے سے جانے میں میں تو تمہاری ہلاکت اور تباہی کا خوف ہے کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو کوفہ والوں کے مزاج کی بڑی آگئی تھی اور کوفہ والوں کی خیانت اور ان کی بدہدی کا احساس اس علاقے میں چکے رہ چکے تھے وہاں کے لوگوں کی مزاج کو جانتے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اہلِ عراق نہائیت غدار ہیں تم ان کے قول و قرار پر اعتبار نہ کرو تم اہلِ حجاز کے سردار ہو اس لئے کوفہ جانے سے یہاں مقیم رہنا تمہارے لئے زیادہ منافت ہے ہاں اگر اہلِ کوفہ در حقیقت تمہاری عقیدت کیش ہیں تو انہیں لکھو کہ وہ پہلے اپنے ملک سے دشمن کو باہر کریں اب پھر تم ان کے پاس جاؤ اور اگر منظور نہ ہو تو یمن کی راہ لے لو وہاں بہت سے قلعے ہیں گھاٹیاں ہیں ملک وسیع ہیں تمہارے والد کا بھی اثر ہے علاوہ ذی دشمن کے دور ہونے کے باعث لوگوں سے مراصلت اور مقاتبہ کر سکتے ہو اور تمہارے ملک میں دائی پھیلا سکتے ہو مجھے امید ہے کہ اس طرح زیادہ بہتری اور آسانی ہوگی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن عام اے ابن عام خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ میرے سچے خیر خواہیں لیکن اب سفر کوفہ کی تیاری ہو چکی ہے اور میں وہاں وعدہ اور مصمم ارادہ کر چکا ہوں تو اس پر پھر حضرت عبداللہ بن نباز نے کہا کہ اگر تم جانتے ہو تو خدارہ بیوی بچوں کو ساتھ نہ لے کے جاؤ میں کہا اگر تمہیں جانا ہی ہے تو بیوی بچوں کو ساتھ نہ لے کے جاؤ خدا کی قسم ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم بھی اسی طرح شہید نہ کیے جاؤ جس سے خضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی عورتوں اور بیوی بچوں کے سامنے سے باقی آ گیا تھا کیونکہ باغیوں نے ایک کام پہلے ایک دفعہ کر لی آئے اور ہماری تاریخ میں ابھی حالی میں حضرت عثمان کی شہادت کا باقی علمناک موجود ہے تو مجھے لگتا ہے ہسٹری ریپیٹ کرے گے تو مجھے بڑے زیرک ہیں معاملہ فہم ہیں سمجھدار ہیں بردبار ہیں بڑا گہرہ ادراک اور گرپ ہے ہسٹری پہ حالات خاضرہ پہ سب چیزوں پہ اور بڑے مخلص بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل خانہ کے ساتھ بڑی محبت بھی ہے لیکن بہرحال ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بہت زیادہ اس بات پہ روکا اور حضرت عبداللہ بن عباس جب اپنی بیعت کا اعلان کیا تو کچھ لوگوں نے ان کی بیعت پر انکار بھی کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے اوپر تنقید بھی کی کہ وہ بیعت کا اعلان کیوں کر رہے ہیں تو اس پر بھی حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو سپورٹ کیا کہ وہ اس کا حق دار کیوں نہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ وہ اس کا حق دار کیوں نہیں کہ اس کے والد حضرت عبداللہ بن عوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہواری تھے ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یارِ غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انتے ان کی ماں ذاتن نتوکین حضرت اسمہ بنت بکر تھی ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تھی اور ان کے باپ کی پھپی خدیجہ تل قبرہ تھی اور ان کی نانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی حضرت صفیہ تھی تو مجھے بتاؤ کہ وہ اس چیز کے حق دار کیوں نے تو لہذا ایک بہت امت کی خیرخواہی مسلمانوں کی طلب اور تڑپ ان کی خیرخواہی کی اور ان کو نقصان فتنے شورشوں اور ہر قسم کی مصیبتوں سے بچانے کی تڑپ اور پھر بہت گہرا فہم اور اتراغ اور اگر ہم دیکھیں ان کی وفات کے حوالے سے تو سکسٹی ایٹھ ہجری میں سکسٹی ایٹھ ہجری میں سات دن کی بیماری کے بعد فوت ہوئے اور جب فوت ہوئے تو محمد بن حنیفہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جب ان کو سپورد خاک کیا گیا اور جنازہ پڑھانے والوں نے کہا کہ خدا کی قسم آج دنیا سے ایک حبر الامہ اٹھ گیا سکولر اف دو امہ اٹھ گیا تو راویان کہتے ہیں کہ پھر غیب سے نہ دائی اللہ سبحانہ تعالی ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی تھے قرآن کا بہت علم ان کے علم و فضل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کی بہت بڑے عالم تھے قرآن کی تفسیر معانی پیغام کی بہت گہری سمجھ اور فہم تھی علم ناصق اور منصوح کا علم عقیدہ عقیدہ نصق میں ناصق اور منصوح کے علم کے بہت ماہر تھے اور قرآن کی بہت سی آیات کی تفسیر جو مفسرین کو سمجھنے میں دشباری ہوتی تھی اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس نے کی حدیث میں سے جو ان کی مرویات ہیں دو ہزار ساٹھ چھے سو ساٹھ ٹو تھاوزن سکس ہنڈرڈ ان سکسٹی مرویات ہیں ان میں سے سیونٹی فائیب متفقل ہے اور بخاری میں ایٹین اور مسلم میں فورٹی نائن روایات ہیں اور بہت زیادہ محنت سے حدیث انہوں نے کٹی کی جب ان کو کسی کے بارے میں پتا چلتا تھا کہ کسی کے پاس ایک حدیث کا علم ہے اور کسی کو ایک حدیث یاد ہے تو فوراً اس شخص کے پاس پہنچ جاتے تھے اور جا کے اس کو گھر اطلاع دیتے تھے کہ میں تمہارے لئے اس مقصد سے لیا اب ظاہر ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے بھی صحابہ اور تابعین کے اندر ایک بہت بڑا درچہ تھا تو جب بنفس نفیس کسی کے گھر اس حدیث کو پوچھنے اور سیکھنے کے لئے پہنچتے تھے تو وہ لوگ فوراً کہتے تھے کہ ابن ایام آپ نے نہیں آنا تھا آپ نے ہمیں آنے کا کہہ دینا تھا تو اس پر بے ساختہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ عرب کے گوشے گوشے میں ایک ایک دانہ چن کے علم کا امبار جمع کر لو عرب کے ایک ایک گوشے میں پھر کے ایک ایک دانہ چن کے علم کا ایک امبار جمع کر لو جہاں سوق ہو جہاں شوق ہو جہاں طلب ہو جہاں تڑپ ہو جہاں مشکت ہو جہاں صحیح ہو شوق ہو اللہ کا امبی کرتا ہے اور خود بتاتے ہیں ابن باز ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ وہ خود بتاتے ہیں کہ جس شخص کے بارے بھی مجھے پتا چلتا تھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنی ہے میں فوراً اس کے مکان پر چلا جاتا تھا حالانکہ میں اس کو بلوا سکتا تھا یعنی آجسی بھی ہے انکساری بھی ہے اور فستہ بھی کل خیرات میں اس کو کیوں بلاؤں میں خود کیوں نہ چل کے چلا جاؤں ابو رافعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے ان کو بہت سی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفظ بھی تھی ہیں اور بہت سی سنتوں کا علم بھی تھا تو ابن عباس عزی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے قاتب کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور ابو رافعے سے ہمیشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ پوچھتے تھے کہ فلاں فلاں دن فلاں موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور ابو رافی رضی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہتے تھے اور یہ قلم بند کرواتے تھے اور اسی تلاش اس جسدو اس لگن اس تڑپ اس صحیح اور ایفٹ کی وجہ سے ایک بہت بڑا خزانہ تھا خدیث کا جس کا حفظ ان کو اللہ سبحانہ تعالی نے دیا لیکن سارے کے باوجود بہت زیادہ احتیاط خدیث بہت زیادہ خدیث کی روایت کرنے سے پہلے بہت زیادہ محتاط ہوتے اتنا زیادہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کو ہمیں کہا کرتے تھے یہ خود کہتے تھے کہ لوگوں کو کہتے تھے کہ قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وقت تمہیں یہ خوف کیوں نہیں ہوتا کہ تم پر کوئی عزام نازل ہو جائے گا یا زمین شک ہو جائے گی اور تم اس میں سما جاؤ گی یعنی کہ جب تم قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا تو تمہیں خوف کیوں نہیں آتا کہ اگر تم نے کوئی بات غلط کی تو پھر کیا ہوگا تم پر عزام بائے گا زمین پھٹے گی تم اس میں شک ہو جاؤ گے حلقہ درس بھی بہت وسیع تھا اور سینکڑوں کی تعداد میں طالب علم ان کے دروازے کے اوپر علم کے شوق اور قصول کے لیے جب آؤ دے اب اس والے تابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ان کے گھر آیا تو گھر کے باہر اتنا حجوم تھا کہ رستے میں آمد و رفت ممکن نہیں تھی جب میں خفیر لوگوں کا ان کے گھر کے باہر لوگ ہر وقت دن رات صبح و شام ہر وقت جمعوت اور صرف یہ نہیں کہ اتنے حلقہ اثر لوگ ان کے گھر آتے تھے اور ان کے کچھ مخصوص اوقات تھے نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد بھی کچھ نہ کوئی درست دیتے تھے سفر میں حضر میں ہر جگہ درست بھی دیتے تھے اور ان کا دروازہ لوگوں کے سوالوں کے لیے بھی کھلنا رہتا تھا اور پھر یہاں تک ہوتا تھا کہ ظاہرہ اس وقت تک اسلام بہت پھیل گیا تھا دوسری زبانوں کے آجمی لوگ بھی آتے تھے تو انہوں نے اپنے پاس ایک ترجمان بھی مقرر کیا ہوا تھا جو دوسری زبان کے لوگوں کے سوالوں کی ترجمانی کر کے ان کی زبان میں ٹرانسفر کرتا تاکہ کوئی بھی علم کے سمندر سے فیضیاب ہونے سے محروم نہ رہے علم فق میں بھی پتاوہ اور فق کی سنگے بنیاد رکھنے والوں میں سے ہیں عربی کی شائری میں بھی بہت کردار ہے اور اگر معاصرین کی رائے ہم مصر لوگ جو ہیں ان میں سے کچھ کی رائے آپ کو بتاؤں میں تابعین میں مجاہد ان کے بارے سے کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کے فتاوہ سے بہتر کسی کا فتوہ نہیں دیکھا مجاہد تابعین ہیں کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے بہتر کسی اور کا فتوہ نہیں دیکھا تاؤس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ سو صحابہ اکرام کو دیکھا ہے وہ جب کسی مسئلے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے بحث کرتے تھے تو آخر میں فیصلہ ابن عباسی کی رائے پر ہوتا تھا یعنی صحابہ اکرام میں بھی جب ڈیفرنس او اپینین ہوتا تھا حضرت عباس پر عبداللہ بن عباس پر تو فیصلہ وہی ہوتا تھا جو حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے تھے حضرت عبداللہ بن عباس حضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس سے زیادہ سنت کا عالم ان سے زیادہ صاحب اور رائے ان سے بڑا دقیق نظر کسی کو نہیں دیکھا اور مشہور صحابی عالم عبی بن کعب کے بیٹے محمد وہ کہتے ہیں کہ ایک دن عبداللہ بن عباس میرے والد کے پاس پیٹھے تھے بہت بڑے عالم دین ہیں وہی بن کعب صحابہ اکرام میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس میرے والد کے پاس پیٹھے ہوئے تھے جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو میرے والد وہی بن کعب نے کہا یہ امت کا حبر ہوگا یہ میری امت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سکولر ہوگا اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی پشنگوئی حرف بحرف درست ہوئی ہم مصر ان کی عزت کرتے تھے لیکن یہ اپنے معاصرین کی عزت کرتے تھے کچھ اور ان کی شخصیت کے پہلو بدت سے بہت زیادہ نفرت سنتوں سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت اور اتباع سنت کا شدید شوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کی خدمت کا شوق آپ کا احترام محات الممرین کا احترام یہ سب ان کی مزاج اور ان کی شخصیت کے بہت اہم پہلو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کے علم کے حصول کا ذوق اور شوق لگن اور طلب اتا فرما اللہ ہمارے فہم ہمارے فکر ہمارے حفظ ہمارے بیانی میں روانی میں آسانی فرما اللہ جو علم تنہیں ہم تک پہنچایا اللہ اس کا شکر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما ربی عینی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک ربنا لا تزیق قلوبنا وقت اس غدائتنا و حبلنا من لدن کا رحمہ اینکان تلوہم آمین سُمْبَامِن رّ於 راب موسیقی